جنا چاہ رہا ہوں آپ سے درخواست ہے کہ میرے سوالات ان تک ذرا پہنچا دیجئے میں نے کوئی ان کو اٹھارہ نکات کہہ لیں اٹھارہ سوال کہہ لیں شباش صاحب کی سہولت کے لیے میں نے بڑا آسان کر دیا ہے آپ میں سے جن بھائیوں کو جہاں ملیں جیسے ملیں جب ملیں ان سے یہ سوال آپ نے ضرور کرنے ہیں اٹھارہ نہ کر سکیں تو میں اس لیے آج مراد بھائی کو ساتھ لے کے آئے ہیں انہوں نے ریولوشنائز کر دیا ہے پوسٹل سروس کو اس لیے ذرا آپ سوال میرے بانی سے سن لیجئے میں اس کی کاپیز بھی آپ کو دوں گا تاکہ لفظ بل لفظ پہنچنا چاہیے امانت ہے آپ کے پاس اس امانت کو لفظ بل لفظ ان تک پہنچنا چاہیے سوال نمبر ایک محترم شباش شریف صاحب کیا نصار احمد گل وزیر عالی کے ڈائریکٹر برائے سیاسی امور اور ملک علی احمد وزیر عالی کے ڈائریکٹر برائے سٹریٹیجی اور پالیسی کے عدوں پر تحینات نہیں تھے سوال نمبر دو شباش شریف صاحب کیا نصار گل اور علی احمد آپ کے فرنٹ مین نہیں تھے سوال نمبر تین شباش شریف صاحب کیا یہ دونوں کاغذی کمپنی گوڈ نیچر کے مالک نہیں تھے سوال نمبر چار شباش شریف صاحب کیا نصار گل نے اپنے بینک اکاؤنٹ اوپننگ فارم میں اپنا عوضہ مشیر برائے سیاسی امور وزیر اعلی پنجاب اور پتہ چیف منسٹر آفس نہیں لکھوایا تھا شباش شریف صاحب سوال نمبر پانچ کیا آپ یہاں بتانا پسند فرمائیں گے کہ آپ کا ڈائریکٹر سیاسی امور نصار احمد گل آپ کے ہونہار صاحب زادے سلمان شباش شریف کے ساتھ مختلف دوروں پہ لندن دبئی اور قطر نہیں گیا تھا قطر پہ ذرا امفیسس ہے ذرا ذہن میں رکھی گیا شباش شریف صاحب کیا آپ کے کیش بوائز مسرور انور اور شویب کمر نے جی ان سی کے اکاؤنٹوں سے کروڑوں رپے نکال کے آپ کے ذاتی اکاؤنٹ میں منتقل نہیں کیے تھے سوال نمبر ساتھ شباش شریف صاحب کیا آپ نے ان پیسوں سے تیمینہ دورانی شریف کے لیے ویسپرنگ پائن کے دو ویلاز نہیں خریدے تھے شباش شریف صاحب سوال نمبر آٹھ کیا آپ کے کیش بوائز مسرور انور اور شویب کمر نے جی ان سی کے اکاؤنٹوں سے اربوں رپے نکال کے آپ کے دونوں صاحبزادوں حمزہ اور سلمان کے اکاؤنٹ میں منتقل نہیں کیے تھے سوال نمبر نو کیا آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ نصار گل جو کہ وزیرعالہ کے پولٹیکل ڈائریکٹر تھے ان کے اکاؤنٹ سے آپ کے اور آپ کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کی جانب سے کہا گیا کہ سلمان شہباز شریف کی احساسوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا جالی ٹی ٹی لگا کر اس سے اپنی جائدہ دیں ڈیکلیئر کی گئیں اندرونے اور بیرونے ملک اخراجات میں استعمال نہیں کیا جاتا تھا سوال نمبر گیارہ شہباز شریف صاحب کیا جی ان سیگ نے بل واسطہ آپ کے چپراسی ملک مقصود اکاؤنٹ میں کرونوں روپے جمع نہیں کروائے تھے سوال نمبر بارہ شہباز شریف صاحب کیا جی ان سی کے مالکان کو وزیر اعلی آفیس میں اعلی انتظامی عودوں پر تائنات کر کے آپ برائے راست کالا دن کو سفید کرنے کے اس گناونے کاروبار میں سی ایم آفیس سے سرپرستی نہیں کرتے تھے شہباز شریف صاحب سوال نمبر تیرہ کیا آپ کی رہائش گاہ چھانوے ایچ مارڈل ٹاؤن میں کیک بیک اور کمیشن کی رقم وصول نہیں ہوتی رہی اور کیا ان رقوم کو شریف گروپ کے دفتر واقعہ پچپن کے مارڈل ٹاؤن میں منتقل کرنے کے لیے آپ کی ذاتی بلٹ پروف لینڈ کروزر اور الیٹ فورس پنجاب کے گارڈز استعمال نہیں ہوتے رہے شہباز شریف صاحب سوال نمبر چودہ کیا چھانوے ایچ میں واقعہ کالے دن کو استعمال کرتے ہوئے آپ کے پورے خاندان نے اپنے ذاتی اکاؤنٹس اپنے قریبی دوستوں اور فرنٹ مینوں کے اکاؤنٹس میں لاہور کے مختلف منی چینجرز کے ذریعے جالی ٹیٹیا نہیں لگوائی سوال نمبر پندرہ کیا شہباز شریف صاحب ان ٹیٹیوں کی رکوم آپ نے اپنی زیادتی رائشگاہ چھانوے ایچ لاہور کی تعمیر میں خرچ نہیں کی سوال نمبر سولہ شہباز شریف صاحب اس پہ آپ کی خاص توجہ چاہتا ہوں کیونکہ یہاں پہ چارٹر و ڈیموکریسی کا بھی ذکر ہے کیا دبائی کی چار کمپنیاں الزرونی اکسچینج ریمز اکسچینج سپرنٹکس انچینج اور برلاس جو بیگم نصر شہباز اور سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں بزریہ ٹیٹی رکوم منتقل کرتی رہی کیا یہ وہی کمپنیاں نہیں ہیں جو آصف زرداری اور اومنی گروپ کے لیے بھی منی لانڈرنگ کرتی رہی سوال نمبر سترہ شہباز شریف صاحب کیا ڈیفٹ کے دیئے ہوئے پیسے کی آپ کے داماد علی عمران نے بزریہ نوید اکرام لوٹ مار نہیں کی شہباز شریف صاحب سوال نمبر اٹھارہ آخری سوال کیا آپ ہمیں بتانا پسند کریں گے کہ پاکستان کی عزت بحال کرنے کے لیے کب لندن کی عدالتوں میں ڈیلی میل کے صحافی ڈیویڈ روز اور میرے خلاف ہر جانے کا دعویٰ دائر کرتے ہیں ابھی ختم نہیں ہوا ابھی ٹھائر دیں ابھی تو ابھی تو شروع ہوا ہے بھئی میں اس پہ ایک چیز آتی ہے پھر میں آپ کا ایک اور بھی ہے اس پہ میں نے بات کرنی ہے پھر ہم مرات بھئی بات کریں گے وہ ذرا چلا دیجئے میں آپ کو چونکہ آپ میں سے سوال سنیں ڈر گئے ہوں گے یہ ذرا ضرور اس کو ذرا دیکھ لیجئے یہ صرف 30 سیکنڈ کا ایک کلپ ہے ناظرینہ معاون خضوصی برائے اعتصاب شہزاد اکبر اس وقت میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے ان کی جانب سے بتایا گیا کہ کرپشن کرنے والوں کا بہت مضبوط نیٹ ورک ہے دیکھیں جی یہ اگر مات ہوتی نا میری تو کوئی بات نہیں ایک شخص کی کیا اوقات ہوتی ہے یہ معاملہ پاکستان کی عزت کا ہے عوام کی عزت کا ہے اور ہمارے وقار کو رسٹور کرنے کا ہے بحال کرنے کا ہے اس لیے میں آج ذاتی حیثیت سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی شہباز شریف صاحب کو مالی ماونت کی آفر کرتا ہوں لیگل ایڈ کی آفر کرتا ہوں کیونکہ چھے آٹھ مہینے ہو گئے انہوں نے ابھی تک دعویٰ نہیں کیا اور پاکستان کی عزت بحال نہیں ہوئی اس لیے آپ کے توصل سے میں آج انہیں جس قسم کی بھی انہیں مدد درکار ہے وہ پیش کرنے کے لیے آفر کر رہا ہوں خدا کے لیے پاکستان کے عوام کی پاکستان کی عزت بحال کریں اور لنڈن کی عدالتوں میں آپ مقدمہ کریں تو یہ میرا پیغام آخری ہے آپ کے لیے اب میں آ جاتا ہوں دوسرے شکریف دوسرا ایشو ہے جی جو ابھی ایک ایک سو نوے ملین کی ریپیٹریشن ہوئی ہے پاکستان این سی اے کے توصل سے اس کے اوپر اس کے اوپر ہماری طرف سے ایک پریس نلیز بھی آگئی تھی میں تھوڑا سا اس کا بیگرنڈ بتا دیتا ہوں کچھ اس کے لیگل چیزیں بھی آپ سے شیئر کر لیتا ہوں اور امید ہے کہ چیز کلیر ہو جائے گی ماب نے خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کی میڈیا بریفنگ جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے ابھی تک ڈیلی میل کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سلمان شہباز شریف کی اساسوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا یہ تھی کیپیٹل تھا حضرت رین مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے ساتھ روئیے گا اینگرو پاکستان کی ترقی کے لیے ہم قدم نیسلے لیکٹو گرو ٹمی مسکرائے تو ممی مسکرائے نیا نیسلے لیکٹو گرو امی کوئی ایسا جادو ہے جس سے میرے بار مضبوط ہو جائے کیوں نہیں میرے پاس ہے پانچ روپے کا جادو بیسیکلی یہ تھرو سیٹلمنٹ ہوئی ہے یعنی کہ اس میں کوئی مقدمہ قائم نہیں کیا گیا اور اس میں ہم بڑے شکر گزار ہیں برطانوی حکومت کے اور سپیشلی نیشنل کرائیم ایجنسی کے جنہوں نے دو چیزیں اس میں کی ایک تو یہ کہ اس کو اتنی کم مدت میں سیٹل کیا اور جو ہمارا مین مقصد ہے کہ پیسہ پاکستان میں آنا چاہیے یہاں واپس ہو اور وہ اس کی ریپیٹریشن اتنے تھوڑے مدت میں ہوئی کیونکہ اگر یہ لٹیگیشن میں جاتا تو اس میں پانچ سات آٹھ کتنے بھی سال لگ سکتے تھے زاری بات ہے مختلف اس کی سٹیجز ہوتی ہے اس کی تفصیل بڑی مختصر سی سمپل سی ہے کہ پہلے اس میں جو پریس ریز میں بھی تھی کہ ایک ایسٹ فریزنگ آرڈر کے تحت دو ہزار اٹھارہ دسمبر میں ٹوینٹی میلین کسی سسپیشن کے اوپر فریز کیے جاتے ہیں پھر اسی سے ملتے ہوئے کچھ اور اکاؤنٹس آٹھ ایڈیشنل اکاؤنٹس ہیں اس کے اندر تقریباً ایک سو بیس میلین پاؤنٹس فردر فریز کیے جاتے ہیں اس میں ایک مکان بھی ہے وان ہائیڈ پارک وہ بھی اس سیٹلمنٹ کا حصہ تھا اور اس سیٹلمنٹ کے نتیجے میں یہ پیسے پاکستان کو جب اس کی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے تو اس کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ یہ پاکستان کو پیسے ٹرانسفر کر دیے جائیں گے اب یہاں پہ دو چیزیں بڑی کلارٹی ضروری ہیں یہ سیول نیچر کی ہے اس میں کوئی ایلیمنٹ آف گلٹ نہیں ہے یہ سیٹلمنٹ ہے جسے پیسے واپس آگئے ہیں ہمارا مقصد پورا ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ برطانوی حکومت نے ہماری حکومت کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے امیجیٹلی وہ پیسے ہمیں ٹرانسفر